اسلام علیکم ویورز آج کس وڈیو میں بات کریں گے سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کے دورہ پاکستان اور دورہ بھارت کے بارے میں اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ موڈی سرکار نے آخر ایسی کیا حرکت کی جس کی وجہ سے موڈی سرکار کو موہ کی کھانی پڑی لیکن ویورز اسے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام انفومیٹی ویڈیو سب سے پہلے پہلے پہنچیں آپ کے پاس جی ہمیورز سعودی ولی اہد محمد بن سلمان پاکستان کے بعد دو روزہ سرکاری دورے پر بھارت پہنچ گئے اور ولی اہد محمد بن سلمان کے بھارت پہنچنے پر حقیقی معینوں میں پاکستانی سفیر ہونے کا عملی مظاہرہ کر کے دکھایا نئی دلی ائرپورٹ پر پہنچنے پر موڈی نے استقبال کیا تاہم محمد بن سلمان کی جانب سے زیادہ گرم جوشی دکھانے سے گریز کیا گیا تفصیلات کے مطابق سعودی ولی اہد محمد بن سلمان محتصر دو روزہ دورے کے لیے بھارت پہنچے تو نئی دلی ائرپورٹ پر پہنچنے پر نریندر موڈی نے ان کا استقبال کیا جبکہ سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کے جانب سے گرم جوشی کم ظاہرہ نہیں کیا گیا اور یہ جو تصاویر آپ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ولی اہد محمد بن سلمان نے موڈی کو گھاس تک نہیں ڈالی اس طرح گرم جوشی بھی نہیں دکھائے جس طرح انہوں نے پاکستان کے دور پر وزیراعظم عمران خان کے ساتھ مصافہ اور گلے مل کر دکھائی تھی یورز آپ کو بتاتے چلیں کہ ائرپورٹ پر رسمی ملاقات کے بعد سعودی ولی اہد محمد بن سلمان اپنے گاڑی میں بیٹھ کر چلے گئے اور موڈی میں اٹھا کر دیکھتا رہا سعودی ولی اہد محمد بن سلمان نے نہ تو موڈی کے ساتھ بیٹھنے کی دعوت دی اور نہ ہی کوئی ایسا موقع میں اثر آئے نے دیا کہ وہ تنہائی میں بیٹھ کر کچھ باتیں کریں موڈی سرکار کی دلی خواہی تھی کہ وہ محمد بن سلمان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے جبکہ پاکستان میں آمد پر محمد بن سلمان عمران خان کے ساتھ اکیلے گاڑی میں بیٹھے اور تنہائی میں بھی خفیہ باتیں بھی کی جبکہ موڈی ایسے موقع کی تلاش میں رہا مگر پرنس نے ایسا موقع آنے ہی نہیں دیا فاضح رہے کہ موڈی سرکار نے ایک دفعہ پھر جو سازش کی تھی پاکستان کے خلاف محمد بن سلمان کو استعمال کرنے کی وہ ناکام ہو گئی ہے مشترکہ علامیہ جاری کر دیا گیا مشترکہ علامیہ دے کر بھارت میں ایک ماتم کی لہر بچ گئی ہے پورے ملک میں سوکا سما ہے موڈی کی پوری کوشش تھی کہ وہ محمد بن سلمان کے مو سے پاکستان کے خلاف کچھ گلوانا چاہتے تھے لیکن مشترکہ علامیہ میں انہوں نے پاکستان کا نام تک نہیں لیا نے اپنے ہی پرائم نیسٹر کو غدار کہنا شروع کر دیا بھارتی انتہا پسندوں اور ان کے موتصف میڈیا نے واویلہ مچانا شروع کر دیا اور یہاں تا کہنا شروع کر دیا کہ پاکستان کو تو اور بہر ڈالر ملے تو انڈیا کو کیا ملا ہے موڈی کچھ نہیں کر سکتا موڈی غدار ہے اس طرح انہوں نے اپنے ہی پرائم نیسٹر کو تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیا یہاں پر ہم سلوٹ کریں گے محمد بن سلمان کو اور ان کے ہائنیس کو کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ دوستی کا اپنا وعدہ نبایا اور انہوں نے دوستی دکھا کر ثابت کر دیا کہ وہ پاکستان کے اچھے دوست ہیں نریندر مودی کی اس چال کو ناکام ہونے کے بعد یہی کہا جا سکتا ہے کہ ان کی یہ چال برے طریقے سے ناکام ہو چکی ہے اور ان کی تاریخی چترول ہو چکی ہے سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کی طرف سے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا ساتھی ساتھ نئی آنے والی تمام ایمپومیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تینکس پور واشنگ